نحمده و نصل على رسوله الكریم سب سے پہلے تو میں مولانا بابرشاہ صاحب اور ان کے چینل کے ساتھی ہے میں ان کا مشکور ہوں کہ وہ تشریف لائے اور مجھے بھی اس کاری ثواب میں شریک کیا جو ان کے چینل سے لوگوں کو جو دینی فائدہ یا معلومات پہنچ رہی ہے میں اپنے لئے سعادت سمجھتا ہوں کہ میرا حصہ بھی اس میں شامل ہو گیا مجھے چند باتیں آرز کرنی ہے جو اسلام کے ایک اہم فریضے اور اہم رکن زکاة کے متعلق ہے انسان پر جو اللہ تعالیٰ نے احکام فرض فرمائے ہیں وہ احکام دو قسم کے ہیں جن کو عبادت کہا جاتا ہے اس کی دو قسمیں ہیں ایک عبادت بدنی ہے اور دوسری عبادت مالی ہے عبادت بدنی جیسے نماز جن کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے اقیم السولات اور دوسری عبادتی مالی ہے جو زکاة کے شکل اور صورت میں انسان پر فرض ہوئی ہے جس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح نماز کا پڑھنا اور ادا کرنا ضروری ہے اور ہر مسلمان اس کو ضروری سمجھتا ہے اس کی پابندی کرتا ہے تو بینہ ہی اسی طرح زکاة کی ادائیگی بھی یہ ضروری ہے کیونکہ قرآن کریم میں دس ایسے مقامات ہیں کہ جہاں پر نماز اور زکاة دونوں کا حکم ایک ساتھ ہے نو جگہ ایسے ہے کہ جہاں پر مردوں کو حکم ہے کہ اقیم السولاتہ نماز قائم کرو وآتو الزکاة اور زکاة دو نو جگہ پر آئے ہے قرآن کریم میں اور دسوی جگہ عورتوں کو خطاب ہے کہ وآقمن السولاتہ وآتین الزکاة کہ آپ نماز ادا کرے خواتین کو حکم ہے اور زکاة ادا کرے تو معلوم ہوا کہ زکاة صرف مرد پر نہیں ہے جس طرح نماز مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے تو اسی طرح زکاة جب مرد صاحب نصاب ہو اور خاتون صاحب نصاب ہو تو دونوں پر فرض ہے لیکن ہمارے ہاں یہ کوتاہی ہے کہ جس طرح لوگ نماز کو فرض سمجھتے ہیں اور اس کی پابندی کرتے ہیں اور اس کو بہت ہی ضروری اور اہم سمجھتے ہیں اپنے اعمال میں تو اسی طرح وہ مقام لوگ عام معاشرے میں زکاة کو نہیں دیتے ہیں یہ ناخبری ہو سکتی ہے یا لوگوں کے آدمی دلچسپی ہو سکتی ہے کہ خبر کے باوجود علم کے باوجود وہ زکاة ادا کرنے میں سستی کرتے ہیں یا اس طرح فرض نہیں سمجھتے ہیں جس طرح نماز کو سمجھتے ہیں تو یہ بہت بڑی غلطی ہے عام معاشرے کی لوگوں کی اس کی اصلاح کی ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے طرف توجہ دلانا کسی چینل کا یا کسی پروگرام کا یہ بہت ضروری ہے اس زمانے میں کیونکہ خرچ کرنے کے متعلق قرآن کریم میں بہاسی مقامات ایسے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے اور زکاة بھی خرچ کرنے کے ایک صورت ہے تو اس کی بہت بڑی اہمیت ہے شریعت میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے زمانے میں کچھ لوگوں نے زکاة کا انکار کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ زکاة دینا یہ کوئی اہم نہیں ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو جب یہ بات حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پہنچی انہوں نے صحابہ کرام کو جمع کی اور ان سے مشورہ کیا کہ بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے زکاة کا انکار کیا کہ ہم زکاة ادا نہیں کریں گے اور ہم اس کو ضروری نہیں سمجھتے ہیں تو اب کیا کیا جائے مشورے میں یہ تہوا کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جو زکاة کا انکار کرتے ہیں یہ فرض ہے اور فرض کا انکار کرتے ہیں تو اس کے خلاف جہاد کیا جائے تو حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے رائے دی کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے عرض کیا کہ حضرت یہ تو کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ گو ہے اور کلمہ پڑھنے کے بعد اگر ان سے جہاد کیا جائے تو لوگ کیا سمجھیں گے اس کو تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب میں فرمایا لَاَقْتُلَنَّهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ میں ان لوگوں کے خلاف لڑوں گا جنہوں نے زکاة اور نماز میں فرق کیا کہ نماز تو پڑھتے ہیں اس کو ضروری سمجھتے اور زکاة ادا نہیں کرتے ہیں جب اس پر فرض ہو جائے تو سختی سے انہوں نے ان کے خلاف اعلان کیا کہ میں ان کو اور چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے مجبور کیا لوگوں کو زکاة ادا کرنے پر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں کہ مجھے بعد میں احساس ہوا اس بات کا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جس بارے میں سختی کی وہ درست تھی اور لوگ ڈھر گئے اور پھر اس کے بعد زکاة دینے کو انہوں نے ضروری سمجھا اور اس کی پابندی کی آج کل کے اس معاشرے میں پھر لوگوں میں اس قسم کی سستی پیدا ہوئے ہیں زکاة ادا کرنے میں اور زکاة کو اہمیت نہیں دیتے ہیں حلانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالدار مسلمان سے لے کر کہ غریب مسلمانوں پر اس کا خرچ کیا جائے تو معاشرہ برابر ہو جائے گا اور یہ فقرہ کا حق ہے یہ تو زکاة کے متعلق جو قرآن اور حدیث کا حکم تھا اس کے بعد زکاة کا نساب ہے اور وہ نساب جو ہے وہ ضروری ہے کہ اس نساب کو پہنچے مال تو اس سے زکاة ادا کرنا ضروری ہے اگر اس نساب سے کم ہو تو پھر زکاة فرض نہیں ہے واجب نہیں ہے نساب کے متعلق ہمارے فقہانے جو درجات قائم کیے ہیں وہ یہ ہے کہ جیسے سونا ہے تو سونا اگر ساڑھے ساتھ تولے ہیں تو ساڑھے ساتھ تولے سونے پر زکاة فرض ہے اور چاندی ساڑھے باون تولے ہیں تو اس پر زکاة فرض ہے نقدیت پھر اگر ان کے نساب تک نقدیت پہنچتی ہے تو ان پر بھی زکاة ہے مثلا ایک آدمی ہے اس کے پاس سونا ہے لیکن سونا ساڑھے ساتھ تولے نہیں ہے اگر ساڑھے ساتھ تولے ہیں تو وہ صاحب نساب ہے یا خاتون ہے یا مرد ہے جو بھی ہے تو اس پر زکاة واجب ہے اور فرض ہے اگر ساڑھے ساتھ تولے سے کم سونا ہے تو اس کے ساتھ چاندی بھی ہے تو اگر وہ تولہ ساڑھے ساتھ تولے سے کم سونا اور اس کے ساتھ جو چاندی ہے جتنا بھی ہے وہ چاندی کے نساب کو پہنچتا ہو ساڑھے باون تولے کی قیمت تک پہنچتا ہو تو پھر اس پر بھی زکاة فرض ہے اس میں پھر ساڑھے ساتھ طولہ سونا ہونا شرط نہیں ہے یہ اس صورت میں ہے کہ صرف ستونا ہو اس کے پاس کوئی دوسرا نساب نہ ہو نہ نقدیت ہو اس کے پاس نہ اس کے پاس چاندی ہو اگر دو یا دو سے زائد نساب مال کے یہ اقسام ہو تو پھر اس کو ساڑھے ساتھ طولے تک پہنچنا ضروری نہیں ہے ساڑھے باؤن طولے کے برابر اگر اس کی قیمت ہو جاتی ہے تو زکاة فرض ہو جائے گی اس پر اور اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ اگر اس کے پاس نقد پیسے ہے اور اس کے پاس چاندی ہے اور چاندی اس نساب کو نہیں پہنچتی ہے جو ساڑھے باؤن طولے ہے لیکن اگر نقد اس کے ساتھ ملا کر کہ اس کی قیمت ساڑھے باؤن تک پہنچتی ہے تو تب بھی زکاة اس پر فرض ہو گیا اسی طرح اگر اس کے پاس نقد پیسے ہے اور نقد پیسے صرف نقد پیسے ہے اور وہ نقد پیسے ساڑھے باؤن طولے چاندی کے قیمت تک پہنچتے ہیں تو وہ صاحب نساب ہے اس پر زکاة فرض ہو جائے گا مثلا اس زمانے میں اگر کسی کے پاس صرف نقضیت ہے اور اس کی مقدار چیالیس ہزار سات سو کو پہنچتی ہے تو اس صورت میں وہ ساڑے باون تولے چاندی کے مقدار ہو گئی اور اس پر زکاة فرض ہو جائے گی یہ تو زکاة کے ان نصاب کے بارے میں ہیں